بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کر لیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا آج میری ویڈیو کا عنوان ہے رشتے ناتے طلقات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک خاندان بنا کے ہمیں بیجے ہم رشتوں میں بانٹے ہوئے ہیں کوئی والدہ کا رشتہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے کوئی والد کا کوئی بیٹا کوئی بھائی کوئی قزن کوئی خالہ مامو چاچو خالہ ذات بھائی چچا ذات بھائی دادا نانا ہم سائے دوست محلے دار یہ سارے رشتے ناتے ہوتے ہیں ہم نے رشتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور چیزوں کو سمال رہے ہیں جو کہ غلط ہے رشتوں کو سمالنا چاہیے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور رشتوں کو احتیاط سے نبھانا چاہیے اور چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ چیزیں استعمال کے قابل ہوتی ہیں ہم دنیا میں اپنے نظام کو الٹا ہم نے بنا دیا ہے رشتوں کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو سمالتے ہیں یہ غلط ہے جس کی وجہ سے ہم ناکام ہیں ہم اس دنیا میں اس علاقے میں اس زمین میں ناکام انسان بن رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بچے کی ماندد ہو جائیں جو بچے کم سن ہوتے ہیں وہ بچے اگر آپس میں لڑائی جگڑا کر کے نراض ہو جاتے ہیں تو دو منٹ بعد وہی بچے راضی ہو جاتے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کی ناخشکوار باتوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے انہیں اگنور کرنا چاہیے وقتی نراضگی ضرور زہر کریں لیکن رشتوں کو کبھی نہ توڑیں کبھی بھی رشتوں سے کتا تلگ نہ ہوں رشتوں کو نبانہ سکھیں رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں زندگی ایک بار ملتی ہے زندگی نے صرف ایک بار اس دنیا میں ہمارا ساتھ دینا ہے اور اس زندگی میں ہی اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لیں کہ در گزر کرنا سیکھ جائیں پیار محبت کرنا سیکھ جائیں ہر کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا سیکھ جائیں ہر رشتے کو نبانہ سیکھیں اور ناچاکی ناراضگیاں دشمنی لڑائی جگڑا اس چیز کو ختم کریں ایک اچھے انسان بن کر اپنی زندگی کو خوش گوار بنا لیں جب آپ دل و دماغ سے صاف ہو جائیں گے تو آپ کبھی بھی کسی سے بھی نراض نہیں ہوں گے کبھی بھی نراضگی کا اظہار نہیں کریں گے قطع تلق تو قطع نہ کریں یہ میری آج ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ ہم لوگ یقین مانے کے تاہیات کے لئے کئی ایسے رشتی نات نات سے قطع تلق ہو جاتے ہیں اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا لیتا ہے یعنی کہ ہمیں موت آ جاتی ہے پھر دوسرے رشتداد قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی بہت اچھا تھا پھر وہ رونے کے لئے میت پہ آ جاتے ہیں پھر وہ کل چلیس میں پتہ نہیں کیا چیز کے لئے حصہ ملانا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے قدر کریں زندگی میں ایک دوسرے کی ساتھ رشتوں کی قدر کریں رشتوں کو نبھانا سکھیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر